آپ کی خدمت میں ارز کروں احادیث ہمارے پاس بڑی سخت ہیں ہم ہمارے یہ عام طور پر ایک رویہ ہے ایک سوچ ہے کہ مثال کی بات ہے اگر ابھی ماہ رمضان ہے جتنا راشن ملے پکڑ لو یہ ہمارے یہ سوچ ہے جو بھی ہو اس کا ایک مل رہا ہے وہ پہلے یہ کہہ رہا تھا بھئی ایک بھی نہیں ملا ٹھیک ہے نا اسے ایک مل جاتا ہے تو اب وہ دوسرے کے پاس بھی چلا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ماں سے بھی مل جائے حالانکہ اب تو اس کا راشن آ چکا ہے چاہے ہفتے کا آیا ہو چاہے پندرہ دن کا چاہے مہینہ کا لیکن ہمارے یہ ایک رویہ یہ عام رویہ ہے کہ اگر دو مل لے ہوں تین مل لے ہوں چار مل رہے ہوں تو جہاں سے جو ملے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے پکڑ لو جانے نہیں دو ٹھیک ہے نا اچھا حدیث آپ کی خدمتیں پیش کریں ایک سلوات پڑھے محمد وعالی محمد چھٹے امام فرماتے ہیں من سالن ناسا وعندہ قوتو ثلاثت ایام لقی اللہ تعالی یوم یلقاہ و لیسا فی وجہی لحمون چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس تین دن کا کھانا موجود ہو تین دن کا راشن آج کے الفاظ میں ہفتے کا مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے اگر تین دن کا راشن گھر میں موجود ہو اور وہ جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سوال کرے ان سے مانگے تو قیامت کے دن جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا گوشت نہیں ہو کیا مطلب یعنی بھیانک چہرے کے ساتھ آئے گا وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھانے اقابل نہیں ہوگا دنیا میں اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیا بتا لیا کہ بھئی مثال کی بات ہے میں تو میرے کھانے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے مجھے راشن نہیں ملا مثال کی بات ہے لیکن روز قیامت وہ کسی کو مودی کھانے قابل بھی نہیں ہوگا وہاں سب چہرے آشکار ہو جائیں گے اس عالم میں یہ آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یہ عام رویہ ہمارے یہاں جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ انسان کو مومن کو اپنے آپ کو بے عزت کرنے کی اور ظلیر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں شروع میں پیش کیتی ہے دوبارہ جو ہے اس کو دورا دوں چھٹے امام ہی کا قول ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی فوالا علی المؤمن امورہ کلہ اللہ تعالی نے مومن کو اس کے تمام کام اس کے حوالے کر دی ہے جو جی چاہے کرو جیسا چاہے کرو ایک چیز کی اجازت نہیں دی ہے ولم یفعوید یہ اختیار نہیں دیا ہے کیا یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے نفس کو ظلیر کرے چھٹے امام نے مومن کی عزت کا اس قدر پاس کیا ہے اس قدر احساس کیا ہے اس قدر بلند رکھا ہے کہ اللہ تعالی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مومن اپنی عزت کو جو ہے وہ زلط میں بدل دے مومن انسان کو صاحب عزت اور عزیز ہونا چاہے